لوگوں کو لوگوں کو فروٹ فول ٹری چاہیے ہیں جن درختوں پر پھل نہیں ہوتا کارٹ کے جلا دیے جاتے ہیں ہم بھی اس نحج پہ آگئے ہیں کہ کارٹ دیے جائے اور جلا دیے جاتے ہیں کوئی پولٹیشن کو سمجھنا چاہیے تھا کاش نریندرہ موڈی صاحب آپ اپنے جھوٹے چمچ سے پانی پیلا رہے ہیں اپنے خون کے کچھ ڈراؤپس ہی دے دیں آپ 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 ان پر کوئی پھوک ہی مار دیں کہ آپ جتنی نہیں آپ سے کم بھدین میں آجائے تو پاکستان بڑی ترقی کر جائے گا یہاں پہ تو یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ موڈی کا جو یار ہے وہ گدار ہے یہ تو نعرے ہمارے یہاں پہ لگتے ہیں جلسوں میں لگتے ہیں ہماری کوئی سٹریٹ میں نعرے لگتے ہیں سکول کالوجیز میں لگتے ہیں موڈی کا جو یار ہے وہ پروکار ہے انڈیا نے ایک پینی کسی سے نہیں لے ہم نے آئی ایم ایف سے لیا ہم نے کنگڈم آف سودی اریبیا سے لیا ہم نے چائنہ سے لیا بہت سے ممالک میں ہماری ریکویسٹ پڑی ہے کہ ہمارے لوگ بھوک سے مارے جا رہے ہیں سیلاب سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے مجزید سیلاب آ رہے ہیں ہمارے ریزرور گر گئے ہیں ہندوستان کا حق بنتا ہے کہ وہ چاند تک جھنڈا لے جائے جیسے وہ اپنی شٹل لے کے گیا چاند تک چندریان تھری چندریان تھری اگر انڈیا نے اپنا فلیک بنایا دنیا میں ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا اگر آپ اس کے پیچھے ہسٹری دیکھیں جائے ان کے فاؤنڈر ہیں وکرم سر وکرم نے انڈیا سپیس پروگرام کی بیس انہوں نے بنائی تھی 15 آگاست 1969 انہوں نے فلیک بنایا اور اس سے پہلے انڈیا 83 ٹائمز وہ یہ ٹرائی کر چکا ہے اس کے مشن جا چکے ہیں جبکہ ہم پاکستان کو کمپیر کریں گے فلیک ہوم سائٹ پر رکھتے ہیں ہمارا تھا سپار کو بدر اے ہم نے بنایا بدر بھی بنایا وہ دونوں کو پتہ نہیں لگا آج تک گئے کہاں ہیں 2018 میں پی آر ڈبل ایس ون چائنہ سے ہم نے اپنا ایک شٹل بھیجا جس کی کوئی پروگرس ابھی تک موجود نہیں ہے تمام ٹیکنالوجی ہر چیز ان کی تھی دیکھیں اتنا سا فلیک نریندرا مودی صاحب نے لگایا آج بج خلیفہ پہ ان کا فلیک لڑایا گیا اور سگنیچر کیے گئے ہیں کہ ہندوستان یہاں پہ ٹریڈ اپنی کرنسی میں کرے گا ایسے یہ ہے ایسے یہ ہے ایسے انبیلیویبل ٹیک ہو گیا بیٹیس ریلیٹی یہ سچ ہے کہ ہندوستان سائن کر کیا رہا ہے ان کا فرانس کا دورہ دیکھیں انہوں نے جو ویزٹ کیا فرنچ گورنمنٹ نے انہیں کیا آورٹ دیا وہ آسٹیلیا گئے وہ یو ایسے گئے یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ گئے اس کے بعد یو اے ای گئے ایجب گئے ہر جگہ انہوں نے جا کے کیا بات گئی انہوں نے ایکنومک کی بات کی انہوں نے ٹائی کی بات کی کہ we are buying in the tie with brotherhood جو کہ ہمارے جو کہ ہمارے پرائی منسٹر صاحب کو کرنی چاہیے جھنڈا اتنا بڑا جھنڈا اتنا سو یہاں لگاوا ہے دیکھیں آرمی چیف ایران کیوں بھاگ کے گئے انڈیا میں 370 ان کے جیسٹس ہیں جی دھیان جیہ اونر ایبل دھیان جیہ یشون چندرہ چوت صاحب پانچ ججز بیٹھے میں انڈیا کی ہسٹری میں سب سے بڑا لارجر بینچ بناتا ہے کیس بتا دیتا ہوں قصہ وائن دا بھارتی ورسیز دا سٹیٹ آف کڑیلا یہ 1973 میں بناتا ہے اس کا پرپس تھا ویہدر دا پارلیمنٹ ہیڈ انفیٹر پاور انفیٹر رائٹ فور امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹوشن رائٹ ہی بات کی تھی اب یہاں پاور کو چھیڑا جا رہا ہے اس میں تین چیزیں یہ اپیل موس ڈینجرس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ موس ڈینجرس ہے پاکستان کے لئے انڈیا میں سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہیں 33 یہاں پہ پانچ بیٹھے ہیں 1973 میں تیرا ججز انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لارجر بینچ تھا فل بینچ تھا جس میں تیرا ججز بیٹھے ہیں سب سے پہلے وہ جمہو کو رکھ رہے ہیں وہ کشمیر کو رکھ رہے ہیں وہ لڈاکھ میں رکھ رہے ہیں جب لڈاکھ پہ بات آئے گی وہ سیدھا انٹرنیشنل کورٹ جائیں گے چائنہ کے گنس لڈاکھ کا کچھ حریہ پاکستان چائنہ کو ایزا گوڈ ویل دے چکا ہے وہ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیسے دیا بلکل ہے یہ آپ نے کیوں دیا تو آرمی چیپ بھاگے نائنٹی نائنٹی فائف میں ایران سے ہم نے ویڈا میوشول کونسنٹ ویڈا فری کونسنٹ وی ور انٹر انٹو ایگریمنٹ اور کونٹریکٹ فور دا گیس پائپ لائنٹ ٹھیک ہے نائنٹی نائنٹی فائف میں آج ایران تیاری کر رہے آپ کو تھریٹ کر رہے کہ میں انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کے گنس جاؤں گا اگر یہ پروجیکٹ آپ نے پورا نہ کیا ایٹین ویلین ڈالر کل بوشن یادوف کا کیس آلریڈی وہاں پہ پڑھا ہے ایران آلریڈی جانا چاہ رہا ہے وہ کل بوشن یادوف نے جتنا ٹائم گزارا ہے ایران میں مبارک پٹیل کے نام سے ایران نے کوئی ایویڈنس نہیں دی اب یہ جا رہے ہیں کہ لداخ کا میٹر اٹھے گا اتنا پریشر پاکستان کے لئے انٹرنیشنل کورٹ میں نہ بنا ہے دیکھیں اس شخص نے اتنا چھوٹا سا پاکستان کا فلیگ لگایا ہے اور وہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے یہ کام ہمارے پرائم منسٹر کو چالیس کروڑ خرچ کرنے کے بجائے ایران کا دورہ کرنا چاہیے تھا بلکل ایسے ہی ہے سر دیکھیں میرا سوال کرنے کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ہمیں مقابلہ بہت یاد آ جاتا ہے انہوں نے اگر اتنا فلیگ بنایا تو ہم اسے بڑا فلیگ بنائیں گے انٹرنیشنل ریکارڈ بنائیں گے لیکن ٹکنالوجی میں بھی تو پڑی دنیا ترقی کر رہی ہے جندریان تری بان رہا ہے کبھی جپان اپنا مزائل لانچ کر رہا ہے کبھی چائنا جونس ہے اپنا آرٹیفیشل سن بنا چکا ہے ہم ان چیزوں میں مقابلہ کرنے کی طرف کیوں نہیں آ رہے سوال یہ ہے میرا سر دیکھیں ہم حقیقت پسند نہیں ہیں جیسے ہندوستان حقیقت پسند ہے مودی جی نے پوری دنیا کے سامنے ایسے کیا ہمارے پرائم منسٹر اتنے روپ سے جاتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا فتح کی ہو میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا میں ان سے پہلے کی بات کروں شہباز شریف صاحب کے بارے میں میڈیا لکھتے لکھتے رکھا اس نیوز کو کل کیا گیا کہ آنسموں کے ساتھ روئے ہیں کہ میری قوم مر رہی ہے اب جب وہ چالیس کروڑ کا فلیک دیکھیں گے آئی ایم ایف کی ٹرائمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیں گے تو وہ لو کہیں گے دی آر ڈیسیونگ اس انہوں نے بات ماننی ہے تو اس کی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے ٹرسٹ نہیں تھا در وائز انہوں نے تو کرز دینا تھا انہوں نے ٹرسٹ لینا تھا اس کے اوپر تو وہ تو اسی ٹائم پہ کر لیتے ہیں آپ نے صرف ایک چیز پیش کی انہیں آپ نے کہا نو گارنٹی نو وارنٹی نو ٹرو نو کانٹریکٹ نو ایگریمنٹ ہر چیز کو سائٹ پہ رکھئے آپ نے ہاتھ جوڑے ہیں ہم انسانی بنیادوں پہ مانگ رہے ہیں آپ چالیس کروڑ کا جھنڈا بنا رہے ہیں آرمی چیف ایران بیٹھ گیا ان کے آرمی چیف کی منت سے ماجد کر رہے ہیں کہ پلیز آپ یہ پائپ لائن کے اس میں نہ جائیں انڈیا کا جو یہ کیس ہے جمہو کشمیر اور لطا آنے والے وقت کو یہ پولیٹیشنز کو سمجھنا چاہیے تھا کاش نریندرہ موڈی صاحب آپ اپنے جھوٹے چمچ سے پانی پیلا رہے ہیں اپنے خون کے کچھ ڈروپس ہی دے دیں آپ ان پر کوئی پھوک ہی مار دیں کہ آپ جتنی نہیں آپ سے کم بھدین میں آجے تو پاکستان بڑی ترقی کر جائے گا چوری شویب اگر آج سے آپ بیس سال پہلے جائیں یہ دو ہزار تئیس چل رہا ہے کولمبیا شٹل کا نام تھا انڈیا امریکن آسٹرو نیٹ تھی ڈاکٹر کلپنا چاولا اور فرس اسرائیلی آسٹرو نیٹ تھے لین رامن کرنل لیفٹینین کرنل لین رامن اور بھی بہت سے حملے کے سٹاف تھے تو یہ کریش ہو گئی تھی تب سے انڈینز کو یہ جنون تھا کہ ہماری ایک آسٹرو نیٹ ماری گئی ہے کولمبیا نہیں لے جا سکا انڈیا سے ہمارا شٹل جائے گا آج دیکھیں ان کا ان کا مون کرافت کرافت اگر دیکھیں ہاتھ سے بنائیوی چیز دستکاری یہ ظاہر کرتی چائنا نے نہیں بنایا امریکہ نے نہیں بنایا جاپان نے نہیں بنایا انڈیا نے خود بنایا بلکل ایسے یا اچھا ہے 2019 میں بھی ایسا چندریان ٹو کے نام سے ایک مشن لانچ کیا جو کہ اتنی کامیاں بھی نہیں لے سکا جتنی انہیں ایکسپیکٹیشن تھی یہ 2008 میں فرس گیا تھا 2008 میں فرس گیا تھا جو انجن ہوتا ہے جو انجن ہوتا ہے جو اس کی ہیٹ کو کور کرتا ہے جو میٹیریل یوز ہوتا ہے آج ہندوستان نے پوری دنیا کو ایک میسیج دیا ہے آپ کے لئے سرپرائز ہوگا آپ کی ویورز کے لئے سرپرائز ہوگا کہ یورینیم جو ہے یورینیم ہم نیوکلئر بومز نیوکلئر مزائل جسے پڑمان ہوئے تیار کہتے ہیں ان کے لئے تیار نہیں کرے بلکہ اس کا میٹیریل اس میں تیار کیا گیا ہے یورینیم بنا ٹینک یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ نے ایراک میں یوز کیا تھا جسے راکٹ مارے جاتے تھے کچھ نہیں ہوا وہاں سے صدام کی جتنی فورس سیسٹیوں کا ہنسلا پرس ہوا وہ ڈسکریج ہوئے آج ہندوستان نے ثابت کیا کہ ہم نے یورینیم سے ایسے پارٹس بنائے ہیں جن پر کسی درجہ حرارت کا کسی قسم کی ہٹ کا اثر نہیں ہوگا ہندوستان بہت آگے چلا گیا چائنا کو پچھاڑ جائے ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ بات پاکستان میں رہ کے جب کی جائے گی تو اردگرد کے لوگوں کو تو مطلب میرے جیسے لوگ ہوں یا اردگرد کے لوگوں وہ کہیں گے یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ چائنا کو پیجھے چھوڑ چکا ہے آپ نے بھی ایک دو منٹ پہلے یہ بولا کہ جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ یہاں کے جو منیسٹر ہیں یا پالیٹیشن ہیں انہیں کوئی گھڑتی دیں انہیں اپنا جھوٹا چمچ کھلائیں تو وہ ہندو ہیں یہ در مسلمان ہیں وہ تو کھائیں گے ہی نہیں یہ جو ہمارا کنسپٹ ہے جب دنیا کو دکھانے کے لئے یونائٹیڈ نیشن میں یہ گلے ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے بدن کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری آتما اور شریر مل رہا ہے تو کھا لینے میں کیا قیامت آ جائے گی کیا یہ راکشیس ڈیکلیئر ہو جائیں گے کیا یہ راوانے ڈیکلیئر ہو جائیں گے صرف میں کہ بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے لوگ دکھاوا کریں آپ رہی چائنہ کی بات کریں جتنا ٹریڈ آپ نے ان سے کیا ہے ہندوستان یا سائیکل پہ جا کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اخوانستان کا تعلق آپ سے کیوں خراب ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم ہندوستان سے ٹریڈ چاہتے ہیں اور آپ ایج میں رکاوٹ بنے ہیں آپ خود نہیں چاہ رہے تو اس سے بار ہے کاش یہ انڈیا اور پاکستان نے اکٹھے سے بھیجا ہوتا زبردست میں خود اس چیز کی خواہش کرتا ہوں اور ایسا چاہتا ہوں کہ کوئی آنے والا ٹائم ایسا ہو جب مل کے کوئی ایسا پروجیکٹ کیا جائے اور دوسرے نمبر پہ اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوتے ہیں تو انڈیا ہمارے دھرو یہاں سے ہمارا روٹ یوز کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک جا سکتا ہے اسے بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا ہم بھی تو ظاہری بات ہے شیب آپ نے بہت پیاری بات کی انڈیا کا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹریلینز ڈالر میں چلا گیا کہاں ٹریلینز ٹریلینز اپروکسومیٹلی اس فور ٹریلین ڈالر پاکستان کا ملین بلین بلکہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں میں یہاں بیٹھا وہاں لیکن انسام کو ریلیسٹک ہونا چاہے اگر میں بیمار ہوں انڈیا آپ ہم نفسیاتی مریض ہم بیمار ہو گئے ہندوستانی قوم آپ کو بھگوان کا واسطہ ہے شما کیجئے ہم پہ کرپا کیجئے ہمیں سمجھائیے ہمیں صداریہ میں سیدھا راستہ دکھائیے ہم سے آت ملائیے نہیں تو انہوں نے کب بولے بڑا بھائی بن کے ہماری ہیلپ کیجئے انہوں نے کب بولے ہم ہیلپ نہیں کریں گے ان کے پرائیم نیسر جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے تو بولا تھا وہ مل کے غربت کے خلاف لڑتے ہیں انہوں نے بولا تھا وہ مل کے دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں انہوں نے تو آگے ہاتھ بڑھایا میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نہ جانے انہیں رقم کہاں سے ملتی ہے انہیں یہ انسٹرومنٹ کہاں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نئے جی ہم دنیا کے ساتھ مل جائیں گے ہم ہندوستان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے اور پاکستان میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جو کہتا ہے کہ ہم انڈیا سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں جو کہتا ہے جب انڈین فوجی ویرگدی پرابت ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑے خوش ہوتی ہے یہ سب چھوٹ ہے وہ اسے پیسے کے لئے کرتے ہیں وہ مکاری کر رہے ہیں وہ آئی آری کر رہے ہیں وہ بیچ گھر کی آگ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو ایک کنسپٹ بھی ہے کہ موڈی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے یہ تو نعرے ہمارے یہاں پہ لگتے ہیں جلسوں میں لگتے ہیں ہماری کوئی سٹریٹ میں نعرے لگتے ہیں سکول کالوجیز میں لگتے ہیں موڈی کا جو یار ہے وہ پروکار ہے پروکار ہے یہ بڑی بات آپ نے کر دی ہے اور یہ بات یہ بات نریندرا موڈی جی آپ کا جس طرح سے سواگت ہوا یو اے ای میں انہوں نے کہا نئے ہی اس دا موسٹ موسٹ ایکسپیرینس اولڈر پرسن ہی اس بیس پولیٹیشن ہی اس گریٹ پرائم مینسٹر انہوں نے آپ کی ہر چیز کو دیکھا آج پڑا لکھا ملک ہے سب اپنی معیشت کے لئے لڑے ہیں کسی کو کسی سے سروکار نہیں ٹوپی رکھی ہوئی ہے یا تلک لگایا ہوئی ہے لوگوں کو لوگوں کو فروٹ فول ٹری چاہییا ہے جن درختوں پہ پھل نہیں ہوتا کارٹ کے جلا دیے جاتا ہے ہم اس نیش پہ آگئے ہیں کہ کارٹ دیے جائے اور جلا دیے جائے آپ نے یو اے کی بات کی ہے کہ وہاں پہ گئے ہیں اور بڑی ریسپیکٹ دی گئی ہے دنیا نے دیکھا جتنی ریسپیکٹ دی گئی ہے برج خلیفہ پہ فوٹو برج خلیفہ پہ ترنگا لر آیا گیا یہ بہت بڑی بات ہے ہندوستان کے لئے تو سر وہ تو مسلمان ہے میں دو تین چار دفعہ یہ سوال کر چکا ہوں مختلف لوگوں سے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ وہ تو ہمارے سے بہتر پہلے کے پرانے مسلمان ہیں ہم نے تو انہیں دیکھ اسلام کو فالو کیا یا اسلام میں آئے وہ لوگ اگر اتنے اچھے ریلیشن بنا سکتے ہیں اپنی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لئے انڈیا کی آئی آئی ٹی وہاں پہ جا سکتی ہے پاکستان کو کون سے ہمارے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھئی ہم ان سے ریلیشن نہیں بہتر کریں گے نان مسلم ہیں ہندو ہیں یا جو بھی انڈیا کی کانسٹیٹیوشن نے تمام ریلیجیز بک اور ریلیجنز کو سلوٹ ہیا کہتے ہیں we we the people of انڈیا into a سوروین ریپبلک جیسٹس ایکویلیٹی لیبرٹی فرٹینیٹی انہوں نے یہ بات کی کہ we are سیکولر we are سوشل we are ڈیموکرائٹک انہوں نے کہیں سے نہیں کہ we are the religious state ہندوستان کی کامیابی کے پیچھے انڈیا کے کونسٹیوشن کا پری ایمبل ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے 370 کی بات کی ہے کہ انڈیا جمہو کشمیر کی بات نہیں کر رہا یہ کیس جو اوپن ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ کے لیے ہوا ہے یہ لدہہ کے لیے ہوا ہے جہاں پاکستان کو بلایا جائے گا کہ اگر آپ کہتے تھے کشمیر کو خود مختاری دیں آپ نے اس لگ کس حیثیت میں چائنا کو دیا ہے میں جب آپ کو بتا رہا ہوں میری میری کونسٹیوشنل پریکٹس سیونٹین ایئر کی تھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ میں آج کیا ہوں کس دور میں کیا تھا انٹرنیشنل کورٹ میں آپ سے پھر رس کر رہا ہوں چیف آف دی آرمی سٹاف آرمی چیف سے کیوں ملے ہمارا انٹیلیجنس ایسا کچھ نہیں ہے ہم سٹریٹیجک پارٹنر نہیں ہیں ہم اکٹھے جنگ نہیں لڑ رہے ٹھیک ہے ایک ٹریڈ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تعلقات بیچ میں بہت خراب بھی رہے کیونکہ ایران بہت ریجڈ ہے وہ چاہتے کہ جیسے ہمیں آپ بھی اسلام کسی طرح نافذ کر دیں جسے یہ قوم قبول نہیں کرتی وہ صرف اس وجہ سے گئے کہ خدارہ آپ انٹرنیشنل کوٹ میں یہ نائنٹی فائف والا ایگریمنٹ نا اپن کریں کلبوشن یادوف والا پہلے پڑا ہے یہ تیسرا آ گیا وارٹر والا ایک اور پڑا وہ ویلڈ بینک میں تو ہم تو یہ کہتے نظر آتے ہیں نا کہ کلبوشن یادف تو بلوچی سان سے پکڑا گیا ہمیں تو ہمیشہ یہ بتایا گیا ایران کے بارے میں تو کبھی ہمیں بات ہی نہیں بتائی گئی سر جی اس شخص نے سات سال مبارک پٹیل کے نام سے ایران میں گزارے تہران میں گزارے وہ گولڈ سمیت تھا وہ گولڈ کا کاروبار کیا کرتا تھا ایران نے ڈینائی کیا ہمارے ملک میں آیا ہی نہیں تو بلوچستان کو اور بتایا ایران کے علاوہ کیا یونائیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کا کوئی دروازہ لگتا ہے نہیں وہ کیس آپ ہارے ہیں تو ایران کی وجہ سے ہارے ہیں آرمی کو مجبوراً جانا پڑا ہے کیونکہ شروع میں آپ نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا انٹرنیشنل کوٹ میں جتنے ججز یعنی کل واشن یادف کا کیس انٹرنیشنل کوٹ میں ہم ہار چکے ہیں آپ اتنے اچھے طریقے سے ہارے ہیں کیا آپ کیا سمجھتے تھے جس وکیل صاحب کو بھیجوائیں گے خاور کوریشی انگلیش بولنے سے کہ جی انسر جی ان بلوچستان دے وانٹ فریڈم انہوں نے ایک ایک چیز کو خود ڈیکلیر کیا ہے کہ پاکستان چار دفعہ ماں آرمی آپریشن اپنے ہی لوگوں پہ کر چکا ہے جو فوج نے نہیں کیا پولیٹیشن نے کروایا آرمی تو یہ اثر ہے لیکن یہ انیشیٹیف اس دفعہ آرمی نے خود لیا کہ وہ احران گئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں آپ نہ جائے گا کلبوشن یادوف کیس میں ایوی ڈینس احران کی تھی احران نے کوئی ایوی ڈینس نہیں دی وہ علاقہ جہاں سے چاہی راست جہاں سے پکڑے گئے ہیں وہ سارے احران کا بارڈر ہے احران کی سٹریپ ہے انہوں نے کہا یہ شخص تو ہمارے ملک میں تھا ہی نہیں تشی یہاں پہ آشورہ آ رہا ہے بہتر بہتر انہوں نے کومپنیس آرمی کی منگوائی ہیں اسی رینجرز کی منگوائی ہیں انڈیا میں کوئی پولیس والا کھڑا نہیں ہوتا انڈیا میں مجھے جانے کا تفاق ہوا ہے انڈیا میں کسی آہلے تشی ڈاکٹر انجینئر سائنٹس ریڈوکیٹ جج کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی ایران 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 شیعہ اسٹیٹ جس طرح اسٹیٹ آف اسٹیٹ دنیا میں جہاں یہودی ہے وہ ان کے فلاو بحدود کے لئے سوچتے ہیں اسی طرح ایران دنیا کے جس کونے میں شیعہ آباد ہے آپ سعودی عرب نے انہیں اجازت دے دی کہ مزارات آپ کام کریں سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو گئے وہ چائنہ نے بہتر نہیں کروائے وہ خطے کا ایک انٹریسٹ تھا خطے کا ایک انٹریسٹ آیا جب یہ سوچا گیا انٹر فیت ریلیجس ہارمونی کا جو ہمارے بڑے تھے جس چیز کو برا سمجھتے تھے جو کچھ کرتے تھے بہت سی چیزوں پر اختلاق ہوئے آپ کو یاد ہوگا ہجر اسود پیک لڑائی ہوئی تھی پاکستان آرمی گئی تھی تب سے سعودی عرب کے تعلقات خراب تھے اب وقت آنے کے ساتھ نیو سینچری نیو سکائے نیو فلائٹ ایسے یہ لیکن ہم آج بھی وہی پہ اڑے ہیں آج ہم ہمارا جو مائنڈ سیٹ وہی پرانا نائنٹین ایٹیز نائنٹین سیونٹیز نائنٹین سکسٹی شاہ بہار بندرگاہ دیکھیں پہلے ان کی بندر عباس تھی شاہ بہار کپیسی میں کم ہے لیکن وہ گوادر سے زیادہ فنکشنل ہو چکی ہے جب پورا عرب ورڈ کھڑا ہے کہ ہم نے گوادر میں ٹریڈ نہیں کرنا دوبئی ڈوب جائے گا قطر ڈوب جائے گا بہرین ڈوب جائے گا جس جس گلف اسٹیٹ میں ہاربر ہے جہاں بندرگاہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ احران کی طرف گئے احران کی طرف گئے اور وہاں پہ انہوں نے کامیابی سے وہ بنایا بھی تو وہ ورکنگ میں ہے بلکل ایون ایران نے دیکھیں امریکہ کی سینکشنسی ایران پہ پھر بھی انڈیا نے پریشر کے بغیر ان سے آئل لیا رشیہ کے اوپر سینکشنس پھر بھی انہوں نے پریشر کے باوجود ان سے آئل لیا وہ اپنی مردی تھے جو انٹرنیشنل پالیسیز بناتا انڈیا نظر آ رہا جس سے دل کرتا ہے ریلیشن بہتر کرتا ہے جس سے دل کرتا ہے ٹریڈ کرتا ہے جس سے دل کرتا ہے ٹریڈ نہیں کرتا کیا آپ اس کے اوپر دیں گے کیا وہ سزا کے طور پر آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اب ہماری بات مانو یہاں نہیں یہ کام ایسے کرو ٹھیک ہے یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں جنیس میں نے کسی ایسے ملک کی بات نہیں کی جہاں انڈیا نے اپنی شٹل بھیجی ہے وہ ملک ماں چاند بیابات ہو میں جس ملک میں بیٹھ ہوں میں اس کی بات کر رہا اچھا لوٹ تے ہیں اور پاکستان سے باہر چلے جاتے جاتے جب تک یہاں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان اور میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا اب میجورٹی دیکھ لیں مجھے بتائیں کانگریس میں کسی پروپرٹی دبائی میں ہیں امریکہ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں ایسے ہی اگر اندر موڈی صاحب کی پارٹی ہے جو مرضی الزام لگا دیں لیکن کرپشن کا الزام ہم ان پہ نہیں لگا سکتے سر آپ الزام اس پہ لگاتے جہاں پہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے آپ کو دکھائی دیتا آپ کو کچھ پروو ہوتا ہے ہمارے تو باہر کے ممالک سے لسٹ آتی ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان کیسے ڈیکلیئر کر ہے اب شہباز شریف صاحب نے آموں کی پیٹی بھیجوا دی پاکستان دنیا کے بڑے میٹھی آم پیدا کہتا تو ان کے ایک شخص نے کہیں پہ لکھا کہ آپ ہمیں آم نہ بھیجوا ہیں ہم آپ کو یہاں جو پاکستان سے لوٹے وے پھلدار درخت ہیں جو پھل ہیں جو بلڈنگ ہیں جو ہوتل ہیں جو مال ہیں جب ہم ان کی ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کی پاکستان میں ٹیکس نہیں دے رہے پیسہ بھی پاکستان سے تو آپ کو انیشیٹیف نہیں لے رہے وہاں پہ آکے تمام خاموش ہو جاتے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آپ کا عام چوز آپ کی حق میں تمام فیصلے دے دے گا نہیں غلط ٹھیک ہو گیا ہم پوری دنیا میں آئیسولیٹ ہوتے نظر آ ریلیشن ہمارے چاہے نان مسلم کنٹری ہوں اس طریقے سے بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے کیا ہمارا دیان پاکستان کے اوپر نہیں ہے پاکستان جو لیڈرشپ ہے ہمیں لیڈرشپ نہیں ملے سکس جی وار تھی جس جو اسرائیل اور ایجپ ان کے لوگ ایک ٹیبل پہ کھاتے پیتے ہیں وہ ایک ساتھ گلے میں ہار ڈال کے جاتے ہیں پاکستان نے وہ دکھ آج بلند کیا نہیں جی ہم نے اتنے لوگ بھیجوائے تھے ہمارے لوگ مانے گئے تھے ہم تو جنگ کا بدلہ لیں گے وہ جنگ آپ اس میں کودے تھے آپ کو جو چاہی تھا آپ نے حاصل کر لیا ہمارا تو شاید یہ روایت رہی ہے کہ ہم لیڈر کہتے نظر آئے امران ہن بہت بار کہا چکے ہیں کہ ہم دوسروں کی جنگ میں حصہ لیتے رہے افغانی سان آپ نے ہیمینٹیرین بیسس پہ نہیں لیا آپ نے اس بیسس پہ نہیں لیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائے اس نے پوری انسانیت کو بچائے آپ نے رقم لیا اگر آپ نے کوئی قیمت جھکائی ہے آپ نے کچھ لیا بھی ہے میں ڈالر تو نہیں کہوں گا میں کہوں گا ڈالر آپ نے وہ پرابیٹی لیا آپ نے وہ کچھ ہیں آپ کافی ایتھنٹک بات کرتے ہیں ریشنل بات کرتے ہیں دیفینیٹلی پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں یہ چیزیں عام انسانوں کو عام پاکستانیوں کو پاکستان کے سٹوڈنٹس کو کیسے پتا چلیں گی ہم بتائیں گے ہمارے ادارے تو کبھی بتائیں گے نہیں ہمارے ادارے چاہتے ہیں نساب چینج شہباز شریف صاحب لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں ادارے کہتے ہیں نہیں آپ ہزاروں لیپ ٹاپ ایسے نہ بانٹ ہیں آپ یہ